السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ویلکم ٹو بلال مہین چینل اگر آپ نئے میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں کلک کریں بیل آئیکن کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بہت لمبی ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے جتنے بھی سوال ہیں جتنے بھی سوال ہیں مسجد کھلنے کا ائرپورٹ کا آؤٹ پاس کا بیوٹی سالون اس کے بعد ٹینٹ اس کے بعد مفروشات درزی، ٹیل رنگ، یہ جتنی بھی سوال ہیں سب کے جوابات مل جائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو میں میں آپ کے جتنے بھی کمنٹس میں نے آپ کو جو ایک لاس نائٹ سے پہلے ایک نائٹ جس نے سپریم کمیٹی کا ڈسیجن آنا تھا جن میں نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تو میں آپ کے کمنٹس کو ون بائی ون پڑھوں گا جی ہاں بلکل یہ وہی ویڈیو ہے اور میں آپ کے سارے کمنٹس ون بائی ون پڑھوں گا اور میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کے پیار کا آپ لوگ کی محبت کا سات سو سے زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا سات سو سے زیادہ مطلب جس یوٹیوبر کے ایک ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہوتے ہیں اس کو بھی میرا خیال ہے اتنے کمنٹس نہیں آتے کبھی تو آپ کی محبت ہیں میری سر آنکھوں پر اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان ٹائم اچھی انفارمیشن پہنچاؤں اور ایتھنٹک انفارمیشن پہنچاؤں نہ کہ کوئی ہوا میں بات کروں تو اب ون بائی ون میں پڑھنا شروع کرتا ہوں امید ہے یہ ویڈیو آخر تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آج مل جائیں گے اس ویڈیو میں آئیں کمنٹس پڑھتے ہیں ون بائی ون اور دیکھتے ہیں کون قریب ہے کس کا گیس کس کی رائے جو تھی وہ بلکل قریب لگی سات سو گیارہ ٹوٹل کمنٹس ہیں اور ان سات سو گیارہ کو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مووی ٹرول ون ٹریلر شاپ will open ٹریلر شاپ انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے میں جو اعلان ہوگا اس میں پتا چل جائیں گی تمام چیزوں کی کون سی دکانیں کھلنے جارہی ہیں کون سی بند ہونے جارہی ہیں عدنان عباس ہائی عدنان عباس کمنٹ کیوں میں عدنان عباس مسجد اور ائرپورٹ ابھی کھلنے کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل نیکس ویک میں کنفرم ہوگا ائرپورٹ کیلئے تو میں نے بتا دیا تھا آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا عزر بادشاہ مسجد اور ائرپورٹ کب اوپن ہوگا وہ بھی عزر بھائی میں نے بتا دیا اوپر اے آر آر ایف ائرپورٹ کب چال ہوگا بتا دیا ہے عبدالسلام بھائی بلال بھائی مسجد ائرپورٹ اور کھلنے کا کوئی چانس ہے دس ویک اور آفٹر ویک میں نے بتا دیا ہے بنو بنو سر وین اوپن شاپنگ سینٹر شاپنگ سینٹر انشاءاللہ عزوجل نیکس ویک میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ریزلٹ آئے گا جو فیصلہ آئے گا جس کا میں نے آج بتایا تھا اپنی ویڈیو میں اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو میری ویڈیوز آج میں نے تین ویڈیو سپریم کمیٹی پہ ڈالی ہیں وہ آپ دیکھ لیں ان میں سے انشاءاللہ آپ کو تمام آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اللہ کریں مسجد کھل جائیں عثمان ارشد نے کہا ہے اس کے بعد نائم بیگ نے کہا ہے السلام علیکم مسجد کب تک کھلتا ہے تھوڑا بتا دیں مہربانی ہوگی نائم بیگ میں نے بتا ہے توصیف حیدر جن کے کورڈ میں کیس ہیں اور پاسپورٹ بھی توصیف حیدر جن کے بھائی جن کے پاسپورٹ پولیس کے پاس ہیں ان کا کچھ بتاؤ بھائیہ پولیس ٹیشن کھلیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ رابطہ کیجئے گا رویل رابطہ ائرپورٹ کھلنے کی بہت جرورت ہے جی بلکل بہت جرورت ہے جیسے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا چل جائے گا شاہد مہر اسلام علیکم بھائی روی کب اوپن ہوگا بھائیہ روی انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا آلرڈی چھے جون سے بتا دیا گیا ہے روی اوپن ہوگا انشاءاللہ نازش فیصل ٹیلرنگ شاپ اور باربر بہت مشکل میں اوپن ہونے جائیں ٹیلرنگ شاپ تو امید ہے انشاءاللہ نیکس ویک آئے گا اس میں ہو جائیں گے اوپن باربر شاپ کے لیے بلکل منع کر دیا گیا ہے ابھی نیکس ویک میں کوئی پوسیبلٹی نہیں ہے اسوند ایم ڈی این او سی کے بارے میں کیا ہوا این او سی کے بارے میں بھی فائنل کو ریزلٹ گیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا رانہ کاشف کاشی مسجد اور شاپ کب کھولے گی شاپ جو کھلنی ہوں گی وہ نیکس ویک میں آپ کو پتا چل جائے گا مسجد کی ابھی کوئی علامی آئے نہیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکس ویک میں جو کھولنے کی دیں نوٹیفکیشن اس میں مسجد کا بھی نام ڈال دیں اچھا آئی کے 11 آور شادی حال کب کھولے گا شادی حال نہیں کھولے گا سمیر جٹ ائرپورٹ کب کھولیں گے میں نے بتا دیا ہے پختونیار انشاءاللہ مسجد کھولے گی انشاءاللہ پختونیار باشارت علی بھائی میں پاکستان میں سات منت ہو گئے وہاں پی جانا جاتا ہوں امان میں تو کیا کرنا ہوگا امان آپ ریجسٹریشن کروا دیں امبسی کی ویب سائٹ جب میں نے اپنی میری ایک ویڈیو دیکھ لیا اس پر میں نے شیئر گیا انشاءاللہ وہاں آپ سے رابتہ کریں گے اس کے بعد پختونیار سرم وزید ویزا پر ہے امان میں وزید ملے گا یا نہیں راجش سنگ می ویزا ایکسپائر سون what will extension or not if your visa is a working visa you can get it done extension no worries at all but if you got some visit visa or some tourist visa sort of thing then there is no possibility to extend them so you can you better coordinate with your person whom you bought this ticket okay Nimra Khan اور مسجد لازمی کھلنے چاہیے انشاءاللہ airport کھلنے چاہیے Golf Oman heart and thumbs up Hadi TV مسجد اور airport کھلنے کے نہیں Mubashir Ji بھائی سب کچھ کھلنے چاہیے فل سیفٹی کے ساتھ انشاءاللہ چاند چاند I am چاند سر میرا ویزا اوکے ہے میں کب تک آ سکتا ہوں سر آپ اپنی بات کریں انشاءاللہ جیسی ہی ایمان ائرپورٹ کھلے گا انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں مختیار دوگر Kortis and Sofa Shop کب اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ کو اپڈیٹ آ جائے گی اسلام علیکم محمد شاکل اسلام علیکم بلال بے مچ ٹپیکلی چائنا بائی مچ ٹپیکلی چائنا I don't get your کمنٹ محمد شاکیل عزمہ محمد اللہ خیر کرے ہم سب پر میری دعا ہے ائرپورٹ جلد اوپن ہو جائے سلالہ میں میرے دو بچے ہیں اور ہم پیرنٹس انڈیا میں اس ٹک اللہ اکبر اللہ آسانیہ فرمائے بہن آپ کے حق میں اور آپ کے بچوں کے اکمے بھی سب تک اللہ آسانیہ فرمائے اور سب دعا کریں جتنی بھی ایسی بہن بھائی فسے ہوئے اپنی فیملی سے دور اپنے روزگار سے دور سب جلدی جلدی پہنچ جائیں محمد شاکیل دی فریش مائن وچ نیوز کمن I don't know but I pray for God so that coming special good news بابا یاگا please give update on matra lockdown will it open yes matra got open today alhamdulillah and few districts are not open like hamriya and matra sook main sook is not open the rest things are already they have informed that on 6th of June it will get open insha Allah okay Usman Abbas Bilal بھائی ابھی Rab کو منانے کی ضرورت ہے اس لئے مسجد کھلنی چاہیے تو بس باقی خیر ہوگی انشاءاللہ عزو جل کیسر بھائی جن کے ویزا ایکسپائر ہیں اور وہ پاکستان میں ہیں ان کے بارے میں کچھ آنا چاہیے میں نے بتایا اوپر فرزان شیخ انشاءاللہ کو سچی خبر ہوگی سبتین سابری لانڈری شاپ کب اوپن ہوگی لانڈری شاپ انشاءاللہ چاہیے بس میری ہیتنی ہے ندیم ساگر ہائے حماد افراک بھائی سپورٹس کھلے گا اومان میں عرفان سما ائرپورٹ ایڈر ایڈ مال اسٹارٹ ہونا چاہیے امتیاز الدین بھائیہ نیو ویزا کا پروسیس کب اوپن ہونے والا عجاز خان ائرپورٹ اوپن ہونا چاہیے عرفان اباس ائرپورٹ کب اوپن ہوگا ندیم ندیم بس اللہ جانے زیشان شریف کومنٹ کرتے ہیں تو آپ جواب نہیں بیجیتے آؤٹ پاس کا بتائیں کھلیں گے یا کچھ معلومات میں زیشان شریف کشمیری سلالہ سے زیشان بھائی بہت معذرت دیکھیں کمنٹس کا میں جواب نہیں دے سکتا مطلب سکڑو گی کس کس کمنٹ کو جواب دوں تو اسی لئے میں نے کمنٹ سیکشن رکھا تا آپ کے ساتھ سو سے پلس کمنٹ ہیں مجھے بات نہیں گھنٹا لگے گھنٹا بھونا گھنٹا میں لیکن سب کے جواب دوں گا جیسی میری لگائی ہے پتہ نہیں ٹرین اجاز ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہو جائے گا بتائیں گے آپ کو اسلام و علیکم کیسے ہے اومان کا پلین کب چال ہوگا پلین انشاءاللہ میں نے بتا تھی تھا میری ویڈیو دیکھ کب ہوگی انشاءاللہ چی خبریں ہوں گی سارے دنیا کاروبار کھل رہے میری بھی بریمی میں تیلر کی دوگان انشاءاللہ جو بھی فیصل ہوگا ہمارے ایک میں بہتر ہوگا محمد خیزار مارکیٹس حارون جے مسجد and airport may بھی open تنویر اختر مسجد یا خطری انشاءاللہ سب اچھا ہوگا وائے چندہ سم پیپلز ہوگی پوزیٹیو آر quarantine at home only but it is sure they are doing recheck up before back to work بھائی یمڈی سلیم خان بھائی مسجد کب کھلیں گی اور باربک کب کھلیں گے مسجد also need to open for special prayers for the better economy of امان علی اکبر نے بات کی ہے انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھو اس کے بعد حمزہ جانی بھائی شوز کی شاپ کب اوپن ہوگی نیکس وکن انشاءاللہ ہو جائیں گی عزیر علی مجھے لگتا ہے ائرپورٹ کھلیں گے پاکستان کے لئے عاصف شیخ بلال بھائی میری امید ہے کہ انشاءاللہ تمام کاروبار کھل جائیں گے اور مسجد بھی لوگ ساری پریشانی دور ہو جائے گی آئی مووی موسکو مال شاپ اوپن عریش آفرین عریش آفرین اسلام علیکم بھائی سپیش لیبر طبقہ کی زیادہ ٹینشن ہے باقی رہی پینڈیمک اپیڈیمک ڈیکیٹس کی بات تو علاج سے احتیاط بہتر ہے باقی جو میرے رب نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے ہونا وہ ہے آچھا ایم ڈی حسام اسلام علیکم بلال بھائی مسجد ائرپورٹ اور آرو پی دشان علی امید ہے کہ سالون شاپ اوپن ہو جائیں گی اس کے بعد عبداللہ یوسیف سر سر پلیز ائرپورٹ کے مطالق اپڈیٹ دیں آئیں تو پلیز انفارم می لاؤ اسلام علیکم بھائی جی بار بر شاپ کب تا ہوگی انشاء اللہ روئی کا چیک پوست کب کھلے گا روئی کا چیک پوست چھے جن کو انشاء اللہ کھل جائے گا زینہ احمد انشاء اللہ بس یہ میرا کمنٹ ہے اچھا جی نمی گریش ای وڈ لائک تو نو ون 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 مول اپن انشاء اللہ سون وی 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 ایرپورٹ نہیں کھلے گا رزوان علی مطرہ کا لاؤگ ڈاؤن کھل جائے گا مسجد بھی محمد فاروق بلال بھائی گوڈ نیوز اللہ آپ کو صدا خوش رکھے بلال بلال ایسر ایرپورٹ کپ کھلے گا میر دھانی بکش بھٹو انشاءاللہ خیر ہوگا جو بھی ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ اللہ خیر ڈیڈی لیو سر جی ریسٹورنٹ ٹیبل اوپن اور نو نو بھائیہ اسرار احمد اللہ پاک سے دعا کہ مسجد کھل جائے اور ہم خارجیوں کے لیے کوئی اچھی نیوز ہو انشاءاللہ اسلام علیکم عالم اسلام علیکم نیو ریکوائرمنٹ کو لے کر اینی اپ ڈیٹ یا ڈیسیجن محمد اقبال لیبر کوڈ اوپن ہوا بھائی علی راشد سم گوڈ نیوز بٹ سو پیز کچھ کھلے گی شاپ انشاءاللہ علی رضا رووی میں کب شاپ اوپن ہوں گی اور شوز والی انسور احمد انشاءاللہ کریم ویری ویری ٹیسٹی ائرپورٹ کھل سکتے ہیں ٹیل رنگ میں فائی ویزا اقبال سلام علیکم بلال بھائی ویزٹ ویزا ایکسٹینشن ہوگا یا نہیں اگر کسی بندے کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے تو کوئی فائن وغیرہ تو نہیں ہوگا اس پر تھوڑا اپ ڈیٹ کر دینا آپ دیکھیں وغیرہ سب بند تو انشاءاللہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کچھ جو فائن آئی تھے انہوں نے سے مانگا تھا فائن لیکن انہوں نے ریزن دی تو انہوں کو ویو آف کر دیا فائن نہیں لیا ان سے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کبھی کوئی ہوگا نہیں لیکن جیسے فائن کھلتی آپ فورا یہاں سے چلے جائیں گے تو بہتر رہے انشاءاللہ دیشان رضا what is the اومان new case very very tasty now in maskat barqa i'm abdul karim from uman india khan sahab airport کب کھلے گا sikandar بٹی hello بھائی barbershop کب کھلے گی برگل روپ office کب 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 لارن دی سوزا i hope the ministry will take decision like opening of mall churches masjid and 3 and 5 star hotel temples and all the government office also domestic airport matra روی سی وادی kabین and other close area will be open till 17 of june i hope may almighty god bless our ministry each and every for helping and supporting the citizens and experts in Oman thank you bro for your detail update keep your good work may god bless you to all of you have blessed safe and healthy life please keep social distancing and help and support your ministry okay سکھ جندر سنگ سی مسجد open انشاء allah abdil ghani assalamualaikum amdala bhai matra shop kholen ki nai royal khan khokar assalamualaikum bhai automatic laundry to open hai baqie small laundry kip open hoongi abu mazhi gulam rasul salal about mosque when opening brother dilip maquana how long will the ahmedabad Mumbai flight open how long will the flight from ahmed abad to chauhan in ahmed abad zahid hussein ah masjid khol jayen اور airport bilal dear sanah azar inshallah tailor shop open honne ki good news آئے ghi samraat sojit may be some shop and local airport open is ke baad hai jih masjid open hoongi shahid abasi arsalan mustafi inshallah sir sabah sab khol jayega or sab ka din oman ke rehne waal ke liye behter ho inshallah zavajjal bilal bhai wifi company ki kam kab start ho bhai wifi company kam to chal raya alhamdulillah abdekh kon sa kya kama kak 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 fulomina fernandez when will rop office will start we are expecting inshallah next week when the list will come we will come to know that how many business are getting on flow minna fernandez then salim go shi assalamualaikum bilal bhai and janaab kya kya kak 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 بلال بھائی ائرپورٹ کب اوپن ہوں گے فیضان منور علی انسار ائرپورٹ محسن غلام ائرپورٹ بلال بھائی حسیب آسو مسروفیت کی شاپ مفروشات کی شاپ کب کھلیں گی دانشور خان اسلام علیکم مسجد تو نہیں کھلیں گی کچھ شاپ کے بارے میں بندائیں گے قاسم قریج اسلام علیکم مسکت سلالہ ایئرلائن کھلنے کے چانسز ہیں نہیں بھائیہ مسکت سلالہ کھلیں انشاءاللہ سلیم فاروق دھوبی کے دوگان کب کھلے گی سلیم سنی بھائیہ کھلے گی انشاءاللہ ابو بکر تعالی ائرپورٹ کب کب اوپن ہوں گے فاروق میکس احمد البلوشی آروپی اوپن انشاءاللہ اوکی جی یہ نمبر ہے نائن فور فور کچھ کر کے اللہ کرے انشاءاللہ اچھا نیوز آئے اوکی امبر شاہ اسلام علیکم بھائی جان آپ ائرپورٹ کب کھلیں گے بدا دیں شکریہ انشاءاللہ روزی ٹیکسٹائل اور مسجد مقبول خان ٹیلر شاپ کب اوپن ہوں گی انس علیہ السلام علیکم بلال بھائی کیا حال ہیں ٹک ٹاک اور سے طبیعت ہے بلال بھائی لوگوں کا کھل رہا ہے کاروباری اوپن ہو رہا ہے مسجدیں پوائنٹ اسلامیک مسجدیں کھلیں گے انشاءاللہ علی بھٹی ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت کل عالم کو اس بابا سے نکال کر اپنے خاص رحمد اور فضل کرنا میں آمینی رب العالمین شاکیل علی بھائی انشاءاللہ کچھ ایسا فیصلہ ہو جس سے کچھ غریبوں کا بھی فائدہ ہو انشاءاللہ ایتھنک صرف مال کھلیں گے بھٹیلر نہیں ہاں ہوکے مجائے سید امان فلائٹ وارٹ ٹائم اوپن اس کے بعد مختیار احمد اس کے بعد زہیر الیاس اس کے بعد امتیاز جٹ اس کے بعد امران امران وسیم احمد راجہ وقار سری لنکان بوائے محمد جمشید ملک محمد جمشید ملک مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کچھ گوڈ نیوز ہوں گی اور کیا بتا سکتے ہیں کہ ایوری سٹی میں زیادہ کیس ہو رہے ہیں ایرفان اکرم ائرپورٹ کھلیں گے اویس سندو مسجد کوڑ شاپ کھلنی چاہیے امان احمد امان خان انشاءاللہ امید ہے زیادہ کہ اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد راکیش یادو فلیٹ چالو ہونا چاہیے علی ممان اسلام علیکم لیبر کارڈ کے بارے میں علی جی ایوریسنگ ویل اوپن مستوی بخاری اسلام علیکم ایورپ ائرپورٹ کھل جائیں گے شرما شرما آروپی کھلے گی مقصود احمد بھائی جان ویزا کے بارے میں گوڈ نیوز ہوگی نور مطا انو سی کیا کیا حال ہے دادشاہ بلوج گورنمنٹ شوٹ ٹیک سنگور انیشیٹیو بھائی اوپننگ دا کنٹری اوکے اس کے بعد سنی کننو جیہ اسلام علیکم چھوٹی لانڈری بھائیا کھلیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اخلیش وشوہ کرمہ ویزا دیپارٹمنٹ آفیس کب کھلیں گے بھائی ویزا دیپارٹمنٹ آفیس انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم سولہ جن کے بعد کوئی نیوز آئے گی اس پہ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگر اس سے پہلے بھی آگے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا شانی راجپود بھائی خلیل مرزا اوکے آمیر احمد فضل فضل گولڈ شاپ اجاز صاحب اسلام علیکم سر ائرپورٹ کب کھلیں گے عارف محمد اللہ کریم اللہ رحمت کرے گا یوب محبت یو آر مین عارف محمد دل میں خواہش ہے کہ مسجدیں کھل جائیں علی دھلو مسجد آروپی رائل چیلنج اسلام راج کمت مستری آئی تھوڑ سٹارٹنگ ائرپورٹ شکیر مغل پرید گل عارف خان ارسلان احمد کیتھرین نبوسا ائرپورٹ شوڈ اوپن بکوز اوکے محمد محمد مبشیر عویس ارشد محمود بھائی جان ائرپورٹ کب کھلیں گے ترنگنا ترنگنا اینیون نو مان ائرپورٹ ویل اوپن ارشاد احمد بھائی لائسنس والے ملک عاصف ماشاءاللہ بلال بھائی جگنیش بوس ائرپورٹ کب اوپن ہوگی سابونی سواد مسجد کا کیا ہوگا عبید علی صلالہ اوپن ہوگا مظفر حسین یہ ٹائمنگ باربر شاپ لطف الرحمان مظفر حسین باربر شاپ آل ان ون مسکت اوکے محمد خلیل محمد یہ تمام کمنٹ جو میں صرف نام پڑھ رہا ہوں یہ سے ان وہ ہیں جو پوچھے ہو اور اوپر میں نے جواب دے دی ہیں سب کے لائک ائرپورٹ مسجد مال شاپنگ مال خیات مفروشات لانڈری ان سے ریلیٹڈ ہیں تو میں ان کے صرف نام لے کے اور آگے چلنا ہوں دل دیا گلہ اس کے بعد اس نے دعائیں دی ہوئی ہیں ہمیں عبداللہ عبداللہ بھائی علاقہ کھولے گا جو کاروبار بنے وہ کھل جائیں انان ایوب محمد تلال سجن بھائی ہے بنگلہ دیش سے ہوں فرائیڈ جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ بھائی محمد شہباز مسجد عمران سوڈا وارس علی مہر حفیظ عبداللہ عبداللہ عویس خالد پروندر سنگھ بورڈر کب کھولے گی دبائی کے لئے انشاءاللہ لیٹس ہوپ فور بیسٹ اس کے بعد سمینہ نظیر انشاءاللہ کل ڈومیسٹک فلائٹ سٹارٹ ہوں گی نہیں سمینہ ہوئی نہیں فلائٹ میری بہن انشاءاللہ ہو جائیں گی وسیم بلال برو انشاءاللہ جو کرے گا اللہ اچھا کرے گا بے شک اللہ ہی اچھا کرنے والے صدیق ندف اس کے بعد اللہ کرے کھل جائے احسان سبحانی علی رضا ہیرہ لال علی رضا نومان انور محمد دلشاد اچھا بھائی آمیر ریحان مول کا پوچھا ہے تفسیم تفہیم اکبر میاں ندیم نائم اسلام فرحاد سومی ثحاق رحمان علی وارس محمد ساگر فیصل خان واللہ عالم وقاس ناصر بھائی ائرپورٹ اوپن کب ہوگا شاکر رضوان اطلاع کی بلال بھائی میری کل سے مسجد اور ائرپورٹ ہو جائیں گی سلون کب تک کھلے گا محمد اسماعیل محمد راشد احمد جاوید انیس احمد سلمان عزیز وسیم جاوید عبد الرحمان فیصل سنیہ پاٹل اشرار ملک انشاءاللہ مسجد کھل جائیں گے ازاد خان ارشد احمد احمد علی خادی حسین تمجید رحمتانی رانہ محمد عویس رانہ محمد عویس حق محمد یا محمد کے بعد جسپ اندر سنگھ محمد العبری سورو اس کے بعد جو ہے سرفراز وسیم خان سیم وی پوچھا ہوا ہے سب انہیں ائرپورٹ ائرپورٹ سفیان بلال ابے یار کن کیسز کی بات کر رہے ہو فراڈ ہے باقی دعا اللہ باق سے کرو یاری سفیان میں خدا خوف کرو دنیا کے بسنس تباہ ہو گئے لوگ سڑکوں پہ آ گئے لوگ مر رہے لاشے اٹھا رہے آپ اللہ نہ کرے لیکن آپ کا کوئی سراؤنڈنگ میں کبھی عذیتناک موت سے مرے گا یا دوچار ہوگا تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ فراڈ نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور آپ مہرمانی کر کے غلط بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کر کے ابھی دیکھیں بیڑا گھر کو گیا پاکستان اور انیا میں جو لوگ ابھی اٹھا رہے نا سو سو لاشیں گر رہی ہیں ڈیلی لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو اپنی فیملی کو مہربانی کر کے سپورٹ رکھیں اور اس دردناک موت سے بچیں سادی امران انشاءاللہ سب کو لے گا آدل ملال بھائی آپ بہت راکیش کوکلیال سرکل ڈومیسٹرک فلائٹ اوپن ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ واہ بھائی راکیش لیکن ہوئی نہیں ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے انتظار حسین اوکے وقاس احمد سجید خان سر مطرہ ان بلوک کب ہوگا مطرہ ان بلوک ہو جائے گا انشاءاللہ چھے تاریک کو بلال مشتاق محمد امران اچھا دی چندن راجبر عسان جٹ بھائی میری آپ لوگوں سے بس کمیٹمنٹ ہے اسی لئے میں سارے پڑھنا ہوگا میری کمر میں شدید درد ہو گیا اور میں تھوڑا سا اوکے اس کے بعد ہے محمد رزوان اسلام علیکم بھائی ہلا کھولے گا یا نہیں یویس مدنی اویس مدنی بلال بھائی مسجد کب کھولے گی بھائی سوہیل انساری ہیں اس کے بعد نور العمین عیوب ہیں وسیم انشاءاللہ سبوت کمار شیخ عبدالخالد ابی شیخ انور علی انور علی کے بعد شکیل احمد نصیر الرانہ انشاءاللہ آج مدرہ سمیس سب کچھ کھل جائے گا اویس آپٹک پلیس ایکسٹرمٹ دی شاپس خوزیمہ بخار مولیز اوپن نومان علی ملیک اسلام علیکم ملال بھائی آپ کوشش اور کاوش کا بہت شکریہ میں جاننا چاہتا ہوں مطرہ کی جوہل ریمانی مطرہ کی جوہل ریمانی انشاءاللہ ازوجل کھل جائے گی نیکس ویک میں اس کے بعد اللہ ادین سر باربر شاپ کب کھلے گا ای نیڈ فلائی ٹو نیپول آج کے ویلاغ منظر عالم وین ویل ابی شاپ اوپن محمد زویب اسلام علیکم ملال بھائی چار دکانیں جو منسٹری نے بتایا وہ نہیں کھلیں گی ایک اس میں بیوٹی پولر ہے سالون باربر شاپس ہیں جو ٹینٹ کی دکانیں ہوتی ہیں شادی ہال وغیرہ والی وہ دکانیں نہیں کھلیں گی اور اس کے بعد جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ جو دکانیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں کھلیں گی لائک جھولا اور اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں باقی سب امید انشاءاللہ کھل جائے گا لیکن فائنل جو کنفرمیشن آئے گا منسٹری کا وہ جو نیکس فیک میں لیٹر آئے گا اس میں ہی پتا چلے گا وہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا انشاءاللہ عزوجل مساجد اپن ہونے چاہیے شامیر علی صفیق خان رمنزرالم شکیل شہاب راجہ افسہ اکیل عباس ندیم رعوف عامر حیات سلمان میمن فرحان سلیم آروپی کھلے گی آروپی بھی کھلے گی انشاءاللہ آقا حسین نجفی نورین خان لیڈی سالون بھی کھل جانے چار ابھی کیا کر سکتے ہیں سر جو لوگ کرونا بالیٹر وقت ٹھیک ہو چکے ہیں وہ کس طرح اپنے ملک جا سکتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے دوسرے ملک کے جیسے دوسرے لوگ جا رہے ہیں امان امان محمد رفی ازاد زائی ایم ڈی جنیت شوکت گول کامران امان ایم نیو ویڈیو آصف علی محمد ارشد عمیر جی زدی رانہ ایم ڈی سجاد اسلام علیکم یونس یونس والیم اسلام ورحمت اللہ والی محمد خرا ماء او دل کی تو لیاؤں نومان ایم نومان میں انصر دکان بارور شاپ اوکے رزاک گھرانہ انشاءاللہ مسجد کے متعلق مطرح کا فیصلہ ہو جائے گا یوجے محمد مراد ولید رحمان محمد حیدر اللہ آپ کو زیادہ عمر دے بلال بھائی آمین سم آمین اللہ آپ کی دعا آمین سوہیل انجوں میں سرار حسن مسجد کھل جائے گی زاہد جی ٹیلر اوپن ہوگا صدف خان انشاءاللہ اوٹ پاس اوپن ریڈنگ ہال کب کھلے گا میں نے بتایا آپ کو بابا خان ادنان حسین موبائل گیمنگ ادنان حسین احمان اشرف حسین عبدالعزیز انڈیا اسلام علیکم توصیف احمد نواز تفہل عبدالعزیز صوب سہارہ ہائے برادر یو میگ گوڈ جاپ گوڈ بلیس فیف 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 اس کے بعد شہزیب عادل عبدالسلام سلیم ملک سلیم ملک سلیم ملک نومی نائیم سلیم ملک اسلام علیکم جی کی آرتی ہو رہی ہے بتاؤ ہم کو یہ سیٹر گدی کی سیٹ کور کبھی انشاءاللہ جاو جلی نیکس وقت نیکس ویک میں کھل جائے اگلے ہفتے میں سلمان بلوج بارڈر کھلے گا اومان کا عبدالرائی انشاءاللہ اللہ کا لومان اوپن ہوگا حجیش عزاد سر کوڈ اوپن ہوں گی حجیش عزاد جوپ کبری حسن مسجد ورہ روپی عرفان زیب مسجد آمیر خان انشاءاللہ شاپت انویر پرنس مسجد اوپن عمر فاروق عمین گدکری سیم ساہید فیصل محمود امین گتکری کیمنگ ویڈراؤ سفدر عبدالعزید سعید فضل سنوج منوج عزگر علی عبدالوکار سبان اکتر امین محمد عفضل رسویر نظام سن امیسی میپ پر جمع کروا رہے ہیں ابھی تک ریپلائی نے بہت ٹینشن ہے وائف کو پاکستان بھیجنا ہے بھئیہ انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کریں گے امیسی والے بہت سارے لوگ اسی طرح مجھے کہتا ہے امیسی ریپلائی نہیں جاریپ کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے تو میں نے بتایا بہت دفعہ میں امیسی کا بندہ نہیں ہونا میرا امیسی سے کوئی لینا دینا ہے بس دعا ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سانیہاں فرمائیں گے آپ کے حق میں بھائی چھوٹی لانڈری گی کب کھلے گی کھلے گی تبصم تاز انشاءاللہ محمد خان رمویر گوتم ورمل حریش ساد بری جانی بی تصفر نظیر ایم ڈی ارفان عارف تصفر نظیر محمد بنور منعوت اللہ عبراء رومان فاطمال بلوشی فیضان توریہ فقیر حسین زویار احمد زویار آپ کا نام بہت اچھا ماشاءاللہ صادق شیخ اسامہ اسمہ عزیز رحیم جان نصیر احمد عبد الحمید اچھا یہ بتاکا رینیو ہوگا کیا کل سے نہیں بتاکا رینیو ہوگا لیکن انشاءاللہ نیکس ویک میں یہ ہو جائے گا امید ہے کہ یہ بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ عزواجل باقی اللہ کو بہتر جانتے ہیں اللہ تعالی جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا جی مدسر گجر مدسر مس مجید جاف مرقبات لانی میرا کہ ہمارے خیال سے کیا فیصلہ آئے گا ہیڈرس کی دکانیں کھل رہے ہیں نہیں جی جیاد خان سوہیل آریف راجو مس ماجید واسیہالی میڈیسن فور کرونا وائرس فور افیکٹی ڈیریاس اچھا جی راجہ سعید ایس اینڈ ڈی مسٹر ایجاز راجہ افسہ کپڑی کی مارکت کھلے گی جیاد خان محمد کلی مامون بھٹی کپڑی کی مارکت انشاءاللہ خل جائے گی اینی ہاو آل امانی نیشنلس ان ایکسپریش فال رول سپریم کمیٹی دی بالکل کر رہے ہیں رزا شیر محمد ارشد شاہد کامران نوید ارشد سفیان جان حرپید گریوال سفیان چند علی ہماری دنیا ازوان رزو وسے منی بوبستی چینل چند علی وسے 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 دمدکر فاروق مہنور سائمہ راجہ افسہ عظیم عباس محمد ارشد گزار خان علی حسن راجہ افسہ مہنور سے دیپ ونود شاہ جان بھاری رزوان علی نیحال کمال وسیلی فیصل وسیم آئی نیر اونلی مسجد بھی اونلی مسجد انشاءاللہ علی حسن راجہ افسہ سہیل سہیل عبدالوحید خان شاہد اقبال عامر شہراد اس کے بعد میں جو دیکھ رہا ہوں میں جولتی جو ہیں وہ مسجدوں سے ریلیٹڈ ہی ہیں اور مول سے ریلیٹڈ آر او پی اور ائر پورٹ سے ریلیٹڈ زیادہ تک ہیں اس کے بعد اب میں سب آپ لوگیں صرف نام دیکھتا ہوں بیچ میں کوئی کمنٹ جو آتا ہے انشاءاللہ جسے میں رسپانڈ کروں وہ بھی میں آپ کو کروں گا کیونکہ بہت لمبا ہو گیا یہ اور یہ سات سو ہیں میرا خیال ہے ڈیڑی گھنٹا ہو جائے گا لیکن میں ان کو جلدی نمٹانے کوشش کرتا ہوں عبدالسلام ایم آفتاب ساجد علی عبدالودود میرا منع یہ ہے کہ لوگ مسجد سفدر پردیسی عبدالوحید شاہد اقبال جاوید عمر میرا سمانسر شمال باطنی جو آفسر رینک پہ بات ہو رہی تھی اچھا جی محمد نجاد ارساد شیخ محمد انام لارے مسلم پردیسی سفدر سناناز ملک زہیر مینام افسر بلو جی توصیف انساری بوکشی جبار رضی تعریفہ مشتاق اللہ کا واسطہ ہے جو بھی کہاں منوپ انہوگرد انشاءاللہ عزو جل اسمار چوہان اچھا جی بیٹری جو ہے پانچ پرسنٹ بچی ہے میرا فون بند ہونے والا ہے کبھی بھی تو میں جل جل دی نمٹاتا انشاءاللہ کوئی رہ جائے تو بہت معذرت پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم کریں گے میکورٹ سیشن تو پھر میں نیچے سے شروع کروں گا تاکہ سب لوگ کورپ ہو جائے وہاں سے صفہ رحمان منیب اہم کاشف طاہر علی آصف صابر عبداللہ سلیمان ارشاد طاہرہ وسیم پھوکریلی کھنچی ایم ڈی شادہ متحر عزیز سبیر وارسی محمد ادری سطہ الرحمان اوکے ارحاد خان لکشمی مہرہ علی توصیف بوکسی شاہد اب سے ابراہیم what about N.O.C N.O.C they are discussing but there is no decision so far عثمان علی باربر سلون شفیق سنہ بلوچ عبدالمالک بابا روان سمیرہ وہرا آپ کی لمبی زندگی دے اللہ سب کھلے گا انشاءاللہ امان سی باربر اوان باربر سلون عثمان علی صاحب منگل سعید سعید وسی بابر عرفان چودری باکشی جبار سلور انس تاریک اچھا میں اب انشاءاللہ یہاں سے پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو جوائن کروں گا کیونکہ ابھی بیٹری اس کی لوگ یہ بلکل اور یہ بند ہو جائے گا فون تو یہ جتنا بھی ابھی تک کا ہے سب چلا جائے گا مجھے آپ اجازت دیں میں انشاءاللہ اس کو پبلش کروں گا اس کو پبلش کروں گا اس کو پبلش کر پر آپ کے سوالوں کے جب آپ مل گئے ہوں گے ائرپورٹ سے ریلیٹڈ مسجدوں سے ریلیٹڈ آر او پی آفیس سے ریلیٹڈ اور چار جو دکانے میں نے بتائی ہیں سالون کی بار بار شاپ کی اور جو انٹرٹینمنٹ کی دکانے ہیں اور جو شادی آل ان کے علاوہ بہت ساری چیز انشاءاللہ جوال نیکس ٹیوی پر کھل جائیں گی ائرپورٹ کی اپ ڈیٹ بھی موسیقی 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 موسیقی